آپ کو خبر دیں کہ مرتضی وحاب کو ایڈمنیسٹریٹر کراچی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ایمٹی ایم کے تجویز کردہ ڈاکٹر سیفو رحمان نئے ایڈمنیسٹریٹر تائنات بات کریں گے ہماری نمائند ہے رافعہ حسین سے جی رافعہ جب لکل دیکھیں مرتضی وحاب کو ایڈمنیسٹریٹر کراچی کے حفظ سے اب بقاعدہ طور پر ہٹا دیا گیا ہے نئے ایڈمنیسٹریٹر کی تائناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے ان کے تجویز کردہ ڈاکٹر سیفو رحمان کو نئے ایڈمنیسٹریٹر کراچی تائنات کر دیا گیا ہے سیکیٹری بلویات نجم احمد شاہ نے ڈاکٹر سیفو رحمان کی ب组 اور ایڈمنیسٹریٹر کراچی تائناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے متضیف وحاب ایڈمنیسٹریٹر کراچی کے عودے پر نہیں رہے ہیں ان کو عوڑے سے ہڈائے جانے کا یہ نوٹیفکیشن ہے اور بطور ڈاکٹر سیفو زیمان ایڈمیسٹر کراچی کی تانیتی کا یہ نوٹیپیٹیشن جاری کیا گیا ہے مطدر وحاب نے پانچ اگرس دو آدھا ایٹیس کو ایڈمیسٹر کراچی جو ہے اس کا عوضہ سمالت تھا اور چھبی ستمبر دو آدھا بائیس کو انہوں نے وہ مصطافی ہوئے تھے جب ان پر کی ایم سی منسپل ٹیکس لگانے کی شدید تنقیب کی گئی تھی لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا تھا لیکن آج جو ہے وہ اب ان کو ہٹا دیا گیا ہے سوڈے سے اور ڈاکٹر سیفو زیمان بقاعدہ طور پر اب ایڈمیسٹر کراچی تائناس کر دیے گئے ہیں یہ ایمٹرم کے تجویز کردہ ایڈمیسٹر ہیں دوشتہ روز جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں اجلاس ہوا تھا اس میں نام یہ فائنل ہوا تھا کہ ڈاکٹر سیفو زیمان جو ہیں وہ ایمٹرم کی طرف سے جو ان کی تجویز کردہ امیلوار ہوں گے ان کو ایڈمیسٹر لگایا جائے گا جبکہ تین ڈسٹرک ایڈمیسٹر کے بھی اب نوٹیفیکیشن ہونا ہے درائی یہ بتاتے ہیں کہ پہلے محلے میں ڈسٹرک ایسٹ کے ایڈمیسٹر جس کا چارج اسب بھی جس کی کمیشنر ایسٹ کے پاس ہے ان کو بھی عوضے سے ہدایا جائے گا اور ان کی جزہ شکیل احمد کو ڈسٹرک ایسٹ کا جو ہے وہ ایڈمیسٹرک لگایا جائے گا اس کے بعد ڈسٹرک پڑیں گی اور پھر دسٹرک سیکٹر میں بھی ایڈمیسٹر کے جو ایڈمیسٹر ہیں وہ تائنات کیے گائیں گے تو پہلے محلے میں ایڈمیسٹر کراچی کا نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے اب جو ظلائی ایڈمیسٹر ہیں ان کے نوٹیفیکیشن بھی سیکرٹی بلیات جلد ہی جاری کریں گے تو جو ایڈمیسٹر کے جو ایڈمیسٹر کے جو ایڈمیسٹر کے جو کردہ امیدوار ہیں وہ ایڈمیسٹر کے کراچی تائنات کر دی گئے ہیں بقائدہ طور پر ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اب ڈسٹرک کے جو ایڈمیسٹر ہیں وہ بھی جلد تائنات ہو جائیں گے اگر ڈاکٹر سہکو رحمان کے حالے سے بات کی جائے تو ڈاکٹر سہکو رحمان کے قابل افسر ہیں وہ پہلے بھی ملسپل کمیشنر کے طور پر کام کر چکے ہیں جبکہ وہ ڈی سی سینٹرل ڈی سی ایسٹر بھی جو ہیں وہ بھی کام کر چکے ہیں لیکن حالیہ جنہوں میں وہ گورنر سن کامران تیسوری کے پرنسپل سیکرٹری کے طور پر اپنی فرائیب انجام دے رہے تھے لیکن اب وہ ایڈمیسٹر کراچی تائنات ہو گئے ہیں تو اب اس کا بقاعدہ طور پر جو نوٹسکیشن ہے وہ جاری ہو رہا ہے تو رافی کب بقاعدہ طور پر ذمہ داری سنبھالیں گے جو ہماری بات ہوئی ہے ان پر یہ کہنا ہے کہ کل بقاعدہ طور پر ڈاکٹر سہکو رحمان اپنا یہ چارج سمال لیں گے اور کل سے ہی وہ کی ایڈمیسٹر کراچی جو راجمان ہوتے ہیں کل سے وہ وہاں پر اپنے فرائیب سمال لیں گے اور جو دیگر جو امور ہیں وہ سر انجام دیں گے آج جو ایڈمیسٹر کراچی تھے مرتبہ وحاب انہوں نے الورائی ملاقاتیں بھی کی ہیں کی ایڈمیسٹر کے افسران سے اسطاف سے اور الورائی ملاقاتوں میں انہوں نے تمام افسران کا شکریہ دیدہ کیا کہ انہوں نے مل کر کام کیا اب جو ہے وہ کل سے داکٹر سہکو رحمان اپنا بقیادہ طور پر چارج سمال لیں گے جس کے بعد وہ دیگر جو پی ایم سی کے امور ہیں خاصوں پر جو منسپل امور ہیں ان کو سمال لیں گے جن میں اس پر کراچی میں پانی کے کچرے کے اور جو دیگر مسائل ہیں وہ انتہائی زیادہ ہیں تو اس کو وہ دیکھیں گے اور انتہائی خاص کانامہ یہ بھی ہے بہت شکریہ آپ کا